دوستو یہ دیکھیں جو یہ واشن مشین کا یہ گئر بوکس ہے یہ خراب ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو نکالیں گے پھر اس کو ہم چیک کریں گے جی تو دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا گئر بوکس ہے جو ہے واشن مشین کا یہ مکمل ہے میں نے نکال لیا ہے تو اس کے جو اندر سے گراریاں ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں اور جس کی وجہ سے یہ اوپر والی شافٹ ہے یہ کام نہیں کر رہی یہ اندر سے ہی گراریاں گھوم رہی ہیں لیکن اوپر والی شافٹ جو ہے وہ نہیں گھوم اس کے جو گراریاں وغیرہ ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں تو ابھی میں اس کو کھول لیتا ہوں یہ پیچ ہے اس کو ہم پہلے یہ کھول لیں گے اور اس کے جو پلی ہے اس کو ہم علاقے کر لیں گے جدوستو یہ دیکھیں یہ پلی ہماری نکل چکے ہیں تو اب ہم اس کے اوپر جو پیچ لگے ہوئے ہیں اس کو ہم کھول لیں گے ہم دونوں پیچ کھول کر اس کو ہم چیک کریں گے جی تو دوستو یہ دیکھیں یہ جو ہمارا گیر وقصہ ہے یہ کھول چکا ہے تو یہ دیکھیں اندر سے جو یہ گراریاں ہیں یہ خراب ہو چکے ہیں اکثر یہ جو نیو پیئر بکسہ آتا ہے تو اس کے اندر پلاسٹکی گراریاں ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتی اور جو گراریاں ہیں یہ خراب ہو چکے ہیں اور اس کی سیل بھی خراب ہو چکے جس کی وجہ سے پانی اس کے اندر جاتا ہے اور یہ گراریاں کام نہیں کرتی تو ابھی ہم اس کو رپیئر نہیں کریں گے بلکہ اس کو نیاں ڈالیں گے میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ اس کو رپیئر کیا ہے تو مہینہ دو مہینہ چلتی ہے اس کے بعد دوبارہ سے یہ جو براریاں ہیں یہ خراب ہو جاتی ہیں تو میں اس کو مکمل جو گیر بوکسہ ہے وہ چین کر اور اس کے بعد ہم اس کو چلا کر سیکھ کریں گے تو یہ گیر بوکسہ آپ کو الیکٹرک کے شاپ سے آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے اگر آپ چین کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ ساتھ لے کر جائیں گے تو یہ اس کے جو اوپر کٹ ہوتے ہیں شاپڑ کے اوپر اس کو دانت بھی بولتے ہیں تو یہ مختلف دانتوں والے ہوتے ہیں اور شاپڑ والا اس کا سائز کا مختلف سائز ہوتا ہے تو جب بھی آپ نے اس کو چین کرنا ہے تو آپ اس کو ساتھ میں لے کر جائیں گے تو تب ہی جا کے آپ کو اس کے ساتھ کا جو پرفیکٹ گیر بوکسہ ہوگا وہ ملے گا اور وہی آپ کے واشر مشین کے اندر ٹھو گا ابھی میں دنیا لگا کر آپ کو چلا کر چیک کرواتا ہوں جی تو دوستو یہ دیکھیں اس کے چار پیج ہوتے ہیں میں نے کھولنے والی اور بنانے والی ویڈیو نہیں بنا سکا تھا جس کے وجہ سے تو میں یہ ڈریکٹ دکھا رہا ہوں کہ میں نے اس کا جو چار پیج تھے وہ کھول کر لگایا ہے تو ابھی ہم اس کو چلا کر چیک کریں گے کہ آیا کہ یہ کس طرح سے کام کر رہا ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کا پھول ویڈا لگا لیا تو ابھی یہ جو واشر مشین ہے یہ اچھے سے کام کر رہی ہے ابھی ہم اس کو جو پھول ہے اس کو ہاتھ سے بھی روکیں تب بھی یہ نہیں رکتا کیونکہ اس کا مکمل جو گیر بکسہ وہ چینج ہو چکا ہے تو ابھی اچھے سے کام کر رہا ہے تو ابھی اچھے سے کام کر رہا ہے